بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک کھیلیت کے ساتھ ہوں گے ناظرین آج میں آپ کو جو وظائف بتانے جا رہے ہوں وہ بہت مکمل یقین اور نیک نیتی کے ساتھ بتانے جا رہے ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے بتا ہوئے وظائف اور دعا کرنے سے پہلے آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا ورنہ یہ وظائف اور دعایں آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دیں گی اور اگر آپ کا پکتہ یقین ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لئے بہتر کرے گا تو ناظرین آپ کے لئے یہ بہت ہی پاورپول اور حد سے زیادہ کامیاب وظائفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس وظائفے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت بتانے والی ہوں جو آپ کے چہرے کو نور سے مالا مال کر سکتی ہے اور آپ کے چہرے کو خوبصورتی کے چار چاند لگا سکتی ہے کیونکہ صورت کا نام بھی نور آیت بھی نور اور جس مقصد کے لئے وظائفہ کرنا ہے وہ بھی نور دن میں کسی بھی وقت کسی بھی وقت ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور ہاتھ چہرے پر پھیل لیں اور کچھ ہی دن کے اندر فرق دیکھے گا آپ کا چہرہ جگ مگا اٹھے گا ایک بات یاد رکھیں یہ عمل کرنے سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے اور ضروری نہیں صرف ایک بار بلکہ جتنی بار آپ چاہیں یہ صورت پڑھ سکتے ہیں لیکن دم صرف ایک دفع کرنا ہے میں امید کرتی ہوں اور اس امید کے ساتھ آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو کسی بھی کریم یا آرٹیفیشل چیزوں کی ضرورت ہرگز نہیں پڑے گی صرف اس دعا کا عمل صرف اس دعا کے عمل کے ساتھ ہی اس دعا کے نسبت سے ہی آپ کا چہرہ ہر طرح کے داگ دھبے دانے کیل مہا سے اور دوسرے نشانہ سے پاک صاف ہو جائے گا انشاءاللہ تو ناظرین وہ دعا یہ ہے آپ سور نور کی آیت نمبر پینتیس کو برد کریں انشاءاللہ آپ کے چہرے پر نور ہی نور ہوگا سور نور کی آیت نمبر پینتیس ناظرین اس آیت سے آپ کے چہرہ اتنا جگمگا اٹھے گا قدرتی نور آپ کے چہرے پر ہوگا اور آپ خود آپ خود اپنے چہرے کو پہچان نہیں پائیں گی تھوڑے ہی دنوں میں صرف نیت اچھی رکھیں اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے چہرے کو پر نور کر دے گا اور اس آیت اس سور نور کی آیت کو اپنا برد بنا لیں دن میں کسی بھی ٹائم بھلے ایک دفعہ پڑھ کے آپ اپنے چہرے پر کیوں نہ کرنے دم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا چہرہ جگمگا اٹھے گا اور آپ کو کسی پولر جانے کی ضرورت نہیں کوئی آرٹیفیشل چیزیں چہرے پر لگانے کی ضرورت نہیں وہ لڑکیاں جو رشتوں کے لئے بیٹھی ہیں ان کے چہرے پر کیل محاصر چھائیاں ہوتی ہیں یا ان کے چہرے کا گلہ تھوڑا ڈارک ہوتا ہے تو ناظرین آپ بس یہ صورت پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ ان لڑکیوں کے جو رشتے نہیں ہوتے ہیں وہ بھی رشتے بھی ہو جائیں گے اور اس آیت کی برکت سے ان کا چہرہ جگمگا اٹھے گا تو امید کرتی ہوں کہ آپ اس صورت کا ورد ضرور کریں گی اس آیت کا ورد ضرور کریں گی اس سورہ نور کی آیت نمبر 35 کو آپ ضرور اپنے چہرے پر اس دم کر کے پھنکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا چہرہ جگمگا اٹھے گا تو جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سائٹ میں سبسکرائب کا بٹن دیا ہوا ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو میرا چینل آرڈی سبسکرائب ہو جائے گا تھینکیو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور وہ بھی آپ کی پسند کی ویڈیو کے ساتھ